چلگوزہ کھانے سے عورت کبھی بڑی نہیں ہوگی اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا گرمے پیاس اگے ہوئے ہوں تو گرمے بچھو نہیں آتے گرمے لیمو کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے گرمے پودینہ اور دنیاں لگا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا کھون پیدا ہوتا ہے لیمو پر چینی لگا کر چاٹنے سے چکر آنا بن ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بیچ کریلے کا جوس پینے سے شگر ختم ہو جاتی ہے سمندری نمک کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے سمندری جاک کو سونگنے سے زکام رک جاتا ہے جسے گصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے جو ناشتے میں سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا پیلی اور ہری شملہ مرچ جوریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے مرگی والے مریض کو مرگی کی ٹانگوں کا سوب بنا کر پلانے سے مرگی کی بیماری دور ہو جاتی ہے نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے سو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نہار موہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے ادرک کی خوشبو سونگ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے مہوواری کے دوران کے اور مطلی سے نجات کے لیے کے لے کا استعمال کریں رات کو کچھا دودھ پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا کھیرہ اور کچڑی اکھٹے کھانے سے بدحضمی ہو جاتی ہے نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تول یا لپیٹھنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے ڈبر روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں سب سے طاقتور ناشتہ ہے جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پجامیں پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں جو کھاواتین میتھی دانا استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں سوخی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل ایک ٹوماٹر کھا لیا کریں صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باس بنتا ہے سالات میں بندگوبی کے پتے چبانے سے پشاپ کھل کر آتا ہے صبح کے وقت لیمو کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور میدے میں زکم کر دیتا ہے بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور میدے کو طاقت ملتی ہے جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور انسان کو چست بناتا ہے پشاپ کو دس گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پشاپ کی نالی پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چلتے پھرتے ایک پھل ضرور کھا لیا کرو کیونکہ چلتے ہوئے پھل کو کھانے سے حازمہ خراب نہیں ہوتا ایک مالٹے کے چھلکے کا پاودر اور ارکی گلاب ملا کر بگلوں میں لگانے سے بگلوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں اور بدبو بھی نہیں آتی انڈے کے سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے سرک مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈال لیں اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سمجھ جائیں مرچ میں ملاوٹ ہے اگر آپ کو سینی میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ درد ہو تو بیٹا اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے ناکھن پر حلدی لگانے سے ناکھن بڑھے گے نہیں سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے چمبیلی کا تیل لگانے سے کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی کلونجی کھانے سے بچوں کا زہر نہیں چڑھتا بطک کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دو لیں دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی ہر کھانے کے بعد میٹھا ضرور چک لیا کرو تمہیں کبھی کوئی بھی بیماری چھو بھی نہیں پائے گی زیادہ تمباکھو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باس بنتا ہے کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال کالے اور صحت مند ہوتے ہیں جس پر جادو اثر کر جائے کوئے کا انڈا جلا کر دونی دینے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے ہر پندرہ دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں چہرے پر زیادہ خوشکی رہتی ہو تو دہی میں دو دانے چنے پیس کا روز لگائیں حمل نہ ٹھیر رہو تو اس پہ گول کا چھلکا نمکین پانی کے ساتھ لیں نمکین چیزیں زیادہ تر رات کی وقت کھایا کرو تمہیں فائدہ دیں گی اگر چہرے پر جوریاں آ جائیں تو لحسن کو چہرے پر رگڑو اس سے چہرے پر کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا سر میں خوشکی ہے تو زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگاؤ شہتود کا رس بلگم کو ختم کرتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی بن ہو جاتی ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتری بننا بن ہو جاتی ہے گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو دانت میں درد ٹھیک ہو جائے گا سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اس پگول دودھ میں ڈال کر پیو شہوت کی کمی ہے تو بادام اور چلگوزے کا حلوہ بنا کر کھائیں پشاپ کے بعد کترے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں اگر آپ روزانہ رات کو ایک گلاس پانی اور دو لونگ کھا کر سوتے ہیں آپ کو پیٹ کا درد قبض اور تضابیت نہیں ہوگی امراض میدہ درد گردہ فالچ اور کینسر سے نجات کے لیے بعد نماز عشاء صورت قریش گیارہ بار پڑھنے سے ان تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے کھربوزے کے چھلکی اُبال کر پانی سے مو دھونے سے مو ساف اور رنگ گورا ہوتا ہے کپڑے پر کالے دبے لگ جائیں تو لیمو سے دھویں رات کو سوتے وقت ہائیبرو پر خالیس سرسوں کا تیل لگائیں اس سے نظر کی کمزوری نہیں ہوگی اگر ذہنی تناو اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سندرے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی مقصود جگہ کے بالوں کو ختم کریں تو لیسن بھون کر مسلیں لیمو کو اگر کانچ کے بٹن میں ڈام کر نیچے رکھ دیا جائے تو لیمو کئی دن تک تازہ رہیں گے کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے پپل کا پتہ مسلنے سے سام کا زہر ختم ہو جاتا ہے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے حمل میں ساگودانہ کھانا فائدہ مند ہے پشاپ آنے پر پانی پی کر پشاپ کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں پکھانا آئے تو فوراں روٹی کا لکمہ کھال یا کرو کیونکہ پھر پکھانا کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگری ڈال کر رکھنے سے دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں کیڑا کار جائے تو مولی کا رس لگا لیں آپ کو اس سے بہت آرام آ جائے گا کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے کھالی پیٹ سونے سے گریس کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی لاتا ہے اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر پینسل کے نشان ہو تو ٹوٹ پیسٹر اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر لگانے سے دیواروں کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹیلکم پاوڈر اور سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا اور آپ نے سفید سرکہ نہیں بلکہ سیپ کا سرکہ لینا ہے سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سکت ہو جاتی ہے روز تین کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوا نہیں ہوگا پستا کھانے سے دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت کھانے سے یہ حضم نہیں ہوتی مردانہ قوت چاہتے ہو تو وقت سے پہلے گیل ضروری بال صاف کر لیا کرو کشمیری چائے پینے سے پیٹھ میں گیس نہیں بنتی سونے سے پہلے ناف میں بادام کے تیل کے کترے لگانے سے جلد چمکدار خوبصورت ہو جاتی ہے پھٹکڑی کا پانی موں پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے پھٹکڑی کا پانی موں پر لگانے سے پیٹھ میں گیسی 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 پیٹ